نظر پاکستانی سیاست میں اپنے آپ کو کل مختصہ سمجھنے والی چند سیاسی جماعتوں کو ادریہ کی جانب سے پھر ایسا دھچکہ لگا ہے کہ ان کے ہوشی ٹھکانے آگئے ہیں اور نون لیگ جو عدالتوں کا اپنا غلام بنانے کا فن خوب جانتی ہے اسے بھی چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کے بڑے ایکشن نے عدموہ کر دیا آج کے ویڈیو بہت دلچسپ ہے کیونکہ اس میں پل پل بدلتی ملک کی سیاسی سوتحال کے بارے میں آگاہی ہے اور عمران خان کی شاندار فتوحات کا تذکرہ ہے ساتھ ہی نون لیگ کی اس ہار کا بھی احوال ہے جو نون لیگ کے رہنمہ میڈیا سے چھپائے پھرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی وطن واپسی کا مقصد چوتھی بار ملک کا وزعظم بننا ہے اور یہی خواب آج انہیں بربادی کے دروازے تک لے آیا خبر دینے والوں نے خبر دی ہے کہ نون لیگ جن طاقتوروں کے بلبوتے پر حکومت بنانے کا سوچ رہے ہیں اور جن کے دم پر بڑے میاں نے وطن واپسی کی راہ لی ہے اب وہی طاقت و حل کے نونی کو لال جھنڈی دکھانے کا منصوبہ بنا بیٹھے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں انہی طاقتوروں نے بڑے میاں کو جو چوتھی بار وزعظم بننے کا خواب دکھایا تھا وہ بھی اب چکنا چور ہو گیا نواز شریف کے طاقتوروں سے معاملات کیوں بگڑ گئے ہیں اس کی وجوات پر روشن ڈالنے سے پہلے ایک یہ خبر بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ایک بڑا ہاتھ ہو گیا چیف جسس کو نون لیگ کا حیماتی جد سمجھا جاتا تھا اسی نے نون لیگ کی لنگ کا ڈھا دی ہے اور بڑی عدالت میں بڑے میاں کو رسوا کر کے رکھ دیا جسس قاضی فیس عیسیٰ نے نواز شریف کے کس کام کو بگاڑ دیا ہے نون لیگ اب کیوں چیف جسس کے اخلاف عرضہ سرائیہ کرنے لگی ہے ان سوالات کے جوابات پیش کرنے سے پہلے ایک یہ اطلاع بھی سن لیں کہ عمران خان کے مخالفین کو عمران خان کو اڈیلا جیل میں قید کروا کر بھی کسی طور سکون نہیں آ رہا روز کوئی نہ کوئی نیا کیس بنا کر ان کے وارن گرفتاری جاری کر دیا جاتے ہیں گرفتاری پر گرفتاری کروا کر بھی یہ سیاس حریف کسی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہو پا رہے اب عمران خان کے کس کیس میں وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں نون لیگ اور طاقہ طوروں میں کیوں اٹھن گئی ہے کیا اب بڑے میاں چوتھی بار وزیعظم کی کورسی کا مزہ نہیں اٹھا سکیں گے چیف جسس قاضی فیض عیسیٰ نے نون لیگ کے خلاف کون سا بڑا کھڑا کر دیا کیا قید میں ہونے کے باوجود بھی عمران خان کو پھر سے نئے کیس میں گرفتار کیا جائے گا بڑی خبروں نے تحلقہ مچا دیا نواز شیف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا گرفتاری جاری عمران خان کے اقلاف ایک اور سازش تیار کر لکھے ناظر یہ بات سچ ہے کہ جب سے عمران خان نے پاکستان اس سیاست میں قدم رکھا ہے تب سے لے کر اب تک ملک میں کسی نہ کسی معاملے میں مصبت تبدیلیاں آئی ہیں پھر چاہے وہ تبدیلی سوچ کی ہو شعور کی ہو یا پھر عوام کے انتخاب کی خان کے بیانیے کو عوام نے کیا ملکی اداروں اور عدلیاں نے بھی اپنایا ہے اطلاعات کچھ یوں ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے اخلاف اپیل پر اہم پیشت سامنے آئی ہے جہاں اسلام آباد آئی کورٹ میں سابق وزیعظم کی اپیل سات دسمبر کو سماعت کے لئے مقرر کی گئے تفصیلات کے مطابق نیب کی الازیزیہ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی سزا بڑھانے کی اپیل بھی سماعت کے لئے مقرر ہے ان دونوں پر چیف جسس اسلام آباد آئی کورٹ آمیر فاروق اور جسس گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے بتایا جارہا کہ اسلام آباد آئی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو بری کر دیا ہے جبکہ نیب نے فلیگشپ ریفرنس میں سابق وزیعظم کی بریت کے اخلاف اپیل واپس لے لی جس کے بنیاد پر عدالت نے یہ معاملہ نمچا دیا عدالتی فیصلے پر عدیمل دیتا ہے قائد نون لیگ نواز شریف کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے اللہ تعالی نے آدھ سرخ رو کیا اسلام آباد آئی کورٹ میں سابق وزیعظم نواز شریف کے اخلاف ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سامات ہوئی چیف جسس آمیر فاروق اور جسس میاں گل حسن اورنگزیب نے سامات کی آج کے سامات میں اپنے دلائل میں نونی کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ مریم نواز اور صفدر پر نواز شریف کی آنت جرم کا الزام تھا عدالت نے شریک ملزمان کی اپیل منظور کر کے بری کیا آئی کورٹ سے شریک ملزمان کی بریت کا فیصلہ حتمی صورت اختیار کر چکا ہے نیپ آڈیننس میں بے نامیدار کی تعریف کی گئے اس موقع پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ میرے خیال میں سزا موطل بھی اسی بنیاد پر ہوئی تھی سزا موطلی فیصلے میں ہم نے سپریم کورٹ کے متعدد فیصلوں کا سہارا لیا تھا دازم ایک طرف نون لیگ اپنی مکروح کارناموں سے مسوصل خود کو عوام کے نظروں میں گرا رہی ہے دوسری جنب خان صاحب انہی نظروں میں خود کا عالی مقام بنا رہے ہیں نون لیگ کی جو تھوڑی بہت ساکھ تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے میڈیا ریپورٹس ہیں کہ مسلمی نون کے قائد نواز شریف چوتھی مٹوہ وزیعظم بن کر صریفہ دے دیں گے ایک ایسے اور کا فیصلہ ہے یہ انہوں نے خود کیا دلچسپ دعویٰ کر دیا گیا نواز شریف نے چوتھی بار وزیعظم بننے کا فیصلہ تحال نہیں کیا نواز شریف کے قریبے ساتھی کا کہنا ہے کہ پارٹی چاہتی ہے کہ نواز شریف چوتھی مٹوہ وزیعظم عظمہ قہدہ سنبھالیں یہ ان لوگوں کے اخلاف انتقام ہوگا جنہوں نے دوازہ سترہ میں انہیں اس منصب سے ہٹایا ریپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف کو آئندہ انتقابات میں جیت کے بعد ایک دفعہ وزیعظم بنوانا ضرور ہے اس کے بعد چاہے وہ مصافی ہو جائیں نواز شریف سے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیعظم قہدے کے لیے ان کی پسند مریم نواز یا شہباز شریف ہو سکتے ہیں تاہم ووٹرز کو متوجہ کرنے کے لیے پارٹی نواز شریف کو وزیعظم بنوانے کا بیانیاں سامنے لے کر آ رہی ہے یہ بھی خیال ہے کہ مریم نواز کو پنجاب میں ہی کوئی ذمہ داری دے دی جائے ادھر طریقہ انصاف کے رہنمہ بابا روان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا جتنے مرضی ریلیف نے سمی اللہ والے کیس میں سپریم کورٹ نے ناہل کیا ہوا ہے اس کیس میں صرف سپریم کورٹ کا لارج بینچ ہی سزا ختم کر سکتا ہے پانچ ججز کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے سات ججز کا فیصلہ چاہیے نواز شریف کے کیس میں ان کے وکلا نے ریویو فائل کیا مگر وہ خارج کر دیا گیا اسلام آدھ آئی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بابا روان نے کہا کہ پی ٹی ای انٹرا پارٹی انتخاب کے لیے کاغذات نامزد بھی جمع ہوئے اور پاکستان طریقہ انصاف انٹرا پارٹی الیکشن میں سرخ روحی اور بیس گوھر پارٹی کے چیئرمن بن چکے ہیں چیف جسس پاکستان سے میں نے کہا کہ الیکشن میں لیول پلنگ فیلڈ بھی نظر آنی شاہیے چیف جسس پیشاور آئی کورٹ نے کہا کہ ایک پارٹی کو نکلنے نہیں دے رہی یہ کیسے لیول پلنگ فیلڈ ہے ان کا کناہ تک ہے ہم ہر سیر سے لڑیں گے اور چیرمن پی ٹی اے خود امید وار ہوں گے بابا روان نے کہا کہ خیبر پختنخواہ کے خود مختاری پر حملہ ہوا الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہتا ہوں فاٹا کی پانچ نشستیں کس اختیار سے خاتم کی گئیں آئین میں لکھا ہے قومی اسمبلی کے تین سو بیالیس نشستیں ہوں گی انہوں نے پانچ اڑا دیں یہ سیدھی سیدھی سبائی خود مختاری میں مداخلت ہے آئین کے مطابق فاٹا کو خصوصی توجہ خصوصی ریایت ملنی چاہیے فاٹا کے عوام نواشری کو وارٹ نہیں دیں گے اس لیے ان کے ساتھ زیادتی کی گئے سبائی خود مختاری میں مداخلت نہ کی جائے دوسری جنب ایک سن نوے ملین پونٹ سکینڈر میں چیرمن پی ٹی کے وارٹ گرفتاری جاری کر دے گئے اب صلاحات کے مطابق سابق معاونے خصوصی شہرزاد اکبر کے بھی وارٹ گرفتاری جاری کیے گئے زلفی بخاری زیالہ مصطفیٰ اور فرح خان کے وارٹ گرفتاری بھی جاری ہوئے وارٹ گرفتاری ڈی جی نیپ راول پنڈی آجی اسلام آباد اور آجی پنجاب کو ارسال کیا گئے اب کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید عمران خان کو وہ بات سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہے جس کے بارے میں انہیں بہت سونے سمجھانے کی کوشش کی ویسے تو طریقہ انصاف کے لئے جلسے جلوس کرنا بہت مشکل ہو چکا لیکن حالی میں صوبہ خیبر پختونخواہ میں طریقہ انصاف نے چند ایک جلسے کیے جن سے پارٹی کے نئے سینئر نائب صدر شہر افضل خان مروت نے خیداب کیا ان جلسوں میں پاک فوج زنداباد اور شہدہ پاک فوج زنداباد کے نارے لگوائے گئے اس پر میری شیر افضل مروت صاحب سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ان کو ہدایت کی ہے کہ طریقہ انصاف فوج کے درمیان لڑائی کے تاثر کو ختم کیا جائے اور ایسے تمام افراد کو پارٹی اور پارٹی کے سوشل میڈیا سے نکال باہر کیا جائے جو فوج کو بدنام کر رہے ہیں یا ایسے کسی عمل میں شریک ہیں مروت صاحب کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ فوج پاکستان کی سالمیت اور دفاع کے لیے لازم ہے اور فوج کے شہدہ قوم کے ہیرو ہیں جن کے ساتھ تحریک انصاف اور عمران خان ہمیشہ کھڑے رہیں گے مروت صاحب کا کہنا تھا کہ اب تحریک انصاف کے جلسے جلوسوں میں پاک فوج زنداباد کے نارے گونجیں گے چلیں دیر آئید درست آئید امید ہے کہ عمران خان پاک فوج زنداباد کے اپنے بیانیے پر کھڑے رہیں گے اور پھر سے فوج سے اس لڑائی کو دوبارہ نہیں شروع حصول ہوئی ہے کہ پشاور آئی کوٹ نے گزشتہ سامات کا تریری حکم نمہ جاری کر دیا پشاور آئی کوٹ میں پی ٹی اے ورکر کنونشن توہین عدالت کیس پر جیسس اجاز انوہ نے سامات کی درخواست گزار پی ٹی اے کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پی ٹی اے کنونشن کے درخواست دینے والے کے گھر پر چھاپا مارا گیا جیسس اجاز انوہ نے اس افسار کیا کہ کس کے کہنے پر گھر پر چھاپا مارا ہے لگتا ہے یہ سرکار کی نہیں کسی اور کی نوکری کر رہے ہیں